سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ لازم پولنگ اسٹیشن کے اندر موبائل فان دانے پر پابندی آئے تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سیمی ایز دی اور نون لیگ کی سائرہ افضل تارڈ آمنے سامنے نون لیگ کی سینٹ الیکشن میں پارٹی اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر نے تمام اراکین کو آج صبح نو بجے ناشتے پر بلالیا حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں درارے پڑنا شروع ہو گئیں بہت سارے حکومتی اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں دھاندی زدہ حکومت کو عوام نے اب تک قبول نہیں کیا آلیو لیگ سکینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعلا پنجاب کا باہمی دوستانہ تعلقات کا اقرار چوہدری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعلا کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں عثمان بوزدار بولے گورنر پنجاب چوہدری سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں اراکین ایس ملی سے ملاقات میں گفتگو متحدہ مجلس عمل کا مال روڈ پر ملین مارچ مال روڈ پر ان سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بھی شامل سکولوں کی بندش کے احکامات ظلی انتظامیاں کی جانب سے جاری کیے گئے صدر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروہ کے خلاف اعتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا صدر پینوراما سینٹر شہزادہ وقاص برٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درس تھانہ سیول لائن پولس نے شہزادہ وقاص برٹ اور دیگر تاجروں کو گرفتار کر لیا چہمیرہ کے علاقے میں سرکاری مرکز صحت کے عملے کی مبینہ غفلت نو مولود سمیت دو زندگیاں نگل گئی لوہہکین کا واقعے کے خلاف چدید اعتجاج تھانہ مصری شاہ میں لوہہکین کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر جوہر ٹاؤنسی بلوک میں نیجی ہوسٹل سے لڑکی کی لاش برامد روزینہ نامی لڑکی نیجی جونیورسٹی میں میڈیکل کی طالبہ تھی پولس نے لاش پوست مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی مقتولہ کا تعلق سیالکوٹ سے تھا جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پولس کا مواقف پیچھے سے بائک والے آئے ہیں دو بانٹو فائی پہ انہوں نے آگے روکا آگے تو انہوں نے شارعہ کیا کہ رک جائیں پھر بولڈ مارا ہے بولڈ مارا کر انہوں نے دروازے کو لوگ کیا کہ کھولیں ہم نے نہیں کھولا جب نہیں کھولا نا اس نے دو تین دفعہ کیا پھر اس سیٹ پہ آیا اس نے آگے فیرنگ کی ہے اس نے سیدھا بولڈ مارا ہے کہ پہنکے آگے لگا شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد لوگ کھلے کھلے وہ بیگ اٹھایا بیگ اٹھا آگا تو وہ شارعہ کی طرف چلے گئے ہیں سی سی پی آفیس کے سامنے دن دہاڑے ڈھکیتی کی بڑی واردات موٹسوائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجر سے ڈیڑھ کروڑ روپے لوٹ کر اڑنچو ہو گئے گولیوں کی تردہہت کے ساتھ گاڑی رکوائی کیش چھین کر فرار ہو گئے واردات منی چینجر زیشان اور زونیر کے ساتھ ہوئی پولیس سربراہ کے آفیس کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے رفو چکر تھانہ سیول لائن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درد جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے شہر بر میں قتل ڈھکیتی کی وارداتوں میں ہوش ربا اضافہ جنوری سے اب تک پندرہ افراد ڈھکیتی مضاحمت پر قتل چراسی تھانوں کی حدود میں دو ہزارس نو سو چھو ہتر وارداتیں خواتین کو بھی معاف نہ کیا رہما سال سات سو سولہ قیمتی موبائل فان چین لیے گئے بہنوں کو جائدات سے حصہ مانگنے پر موت کی نیند سلا دیا گیا شاد باغ میں سو تیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی سنگ دل بیٹوں کی فائرنگ سے تیسری بہن شدید زخنی ہسپتال میں زیر علاج مقتولہ کے شوہر اسغر کو بھی بیس روز قبل جائدات کے تنازے پر قتل کر دیا گیا پولیس کی مضایت میں ملزم حیدر، بھائی وقاس، ملک آمیر اور سجاول کے خلاف مقدمہ درج اقبال ٹاؤن ڈویجن پولیس کا تھانہ شیرہ کورٹ کی حدود میں سرچ آپریشن، شہین آباد کے گھروں، کچھی آبادیوں، بازاروں میں شہریوں کی چیکنگ کی گئی شہریوں کی بائیومیٹرک تصدیق، سناکتی، قرائداری کوائف کی بھی چیکنگ سرچ آپریشن میں سی ٹی ڈی، سپیشل برانچ، ایلیڈ فورس بھی شریف پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کا اہم کردار کہسر امین بٹ گرفتار چیرمن پیراغون کو نیپ کی ٹیم نے سندھ کے گاؤں سے پکڑا پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کے حقیقی مالک باثر سیاستدان ہیں بعض افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنی شیئرز میں اضافہ کیا قومی اتصاب بیورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیپ نے آخری پیشی پر ہوش ربا انکشافات، کیسر امین، وعدہ ماب گواہ بننے پر بھی تیار تھے پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کا زبردستی مالک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیپ گرفتار پہلے کرتا ہے، ثبوت بعد میں تلاش کیا جاتے ہیں میرے خلاف کچھ بندے ڈھونڈ کر وعدہ ماب گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو پی پی اور نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ویسا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا خاجہ ساد رفیق پیراغون کیس میں دونوں بھائیوں کی زمانت قبل از گرفتاری میں چھبیس نومبر تک کی توسیر پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس ایک اور کردار کی تلاش کیسر امین بھٹ کی گرفتاری کے بعد نیپ کو ندیم زیا کی تلاش ندیم زیا پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کے چیف ایگزیکٹیو افسر ہیں ندیم زیا ایک دفعہ نیپ میں پیش ہو کر غائد پی پی ایک سو اٹھ سر زنی الیکشن تحریک انصاف کے امیدوار ملک اصد خوکر کے ایک آگزات نامزدگی منظور نون لیگ کے امیدوار رانہ خالد قادری کے ایک آگزات بھی منظور ہلکے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اصد خوکر کی گفتگو جی تو مجھے یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہلکے کا وزرڈ کیا ہے اور جس کو نون لیگ کا گھڑ کہا جا رہا تھا وہ ہلکہ اتنا پسماندہ ہے نہ ڈیولیمنٹ ہے نہ سیوری سسٹم ہے نہ ساپ پانی ہے تو لوگ اتنے بدزن ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف بڑے بھاری مارجن سے کام جاؤں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ذمہ داری محکمہ داخلہ کے سپورد ایڈیشنل چیف سیکرٹری فضیل اصغر کی زیر صدار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے متعلق اجلاس محکمانہ امور سے متعلق افسران سے بریفنگ گراپٹ مافیا کو پکڑنے والوں پر بھی کرپشن کا شک محکمہ انٹی کرپشن نے اپنے عملے کی نگرانی کے لیے ویجیلنس سیل قائم کر دیا اہم کیسز کی تحقیقات پیشرفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا دو ہزار چالیس میں شہر لاہور کیسا ہوگا ال ڈی اے نے کمر کس لی ماسٹر پین کی تیاری میں ال ڈی اے کا ماہرین سے مشاورت کرنے کا فیصلہ ماہرین کو مشاورت کے لیے ال ڈی اے نے بیس نومبر کو مدعو کر لیا شاہین ایر لائن کے ملازمین تنخواہوں کی آدم آدائیگی پر سراپا احتجاز پائلر سیر ہوسٹس اور کیبن کرو سمیت دیگر عملے کا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے چیف جسٹس سو موٹو ایکشن دیں تنخواہیں نہ ملنے پر گھر کے چولے تھنڈے پڑ چکے کیپٹن نومان سمیت دیگر افسران کی پریس کانفرنس ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی نے محکمہ تعلیم کے احکامات نظر انداز کر دیئے دو ماہ گزر گئے بھٹا مزدوروں کے بچوں کا ڈیٹا تاہال اپلوڈ نہ کیا جا سکا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے معاملے کا نوٹس دے لیا سردی سے سوئی گیس کے سسٹم کو تھنڈ لگ گئی کہیں پریشر کی کمی تو کہیں بالکل ہی غائب گرین ٹاؤن کے مکینوں کا سبر کا پیمانہ لبریز خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کے نارے باثر بجلی چور مافیا لیسکو افسران پر بھاری بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں کرنے والے آپریشن افسران کو کھڑے لائن لگانے کی تیاریاں کارروائی کرنے والے لیسکو افسران کے توادلوں کا بھی امکان تبدیلی سرکار میں بھی سفارشی کلچر تبدیل نہ ہو سکا تقرر و تبادلے کے لیے پنجاب میں سفارشی کلچر مضبوط ریوائیت بن گیا محکمہ سروسز کے سترہ گریڈ کے افسران کے اثر اور سوخ استعمال کرنے کا انکشاف سفارشی افسران کے خلاف حکومت کا سخت کارروائی کا فیصلہ کرپشن معاشرے کا ناسور قرار نیب کے زیرے تمام الحمرہ آرٹس کانسل میں کرپشن کے عنوان سے شائری کا مقابلہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طالبہ کی بھرپور شرکت صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے کرپشن کے خاتمے کا عظم کر رکھا ہے قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ملک سے کرپشن ختم نہ ہو بچوں کو موبائل فان دینا ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے سکولوں میں بچوں کے لیے کھیلوں کے مواقع بڑھانا چاہتے ہیں زیابتی سے بچاؤ کے لیے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے سکول ہیلتھ سرویس کا نیا نساب بنا رہے ہیں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا چغتائی لیب کی تقریب سے خطاب اینٹی بائیوٹک کا فائدہ کم نقصان زیادہ یو سی پی میں والڈ اینٹی بائیوٹک ویک کا تیسرا روز دیبی ماہرین کے طلبہ کو اینٹی بائیوٹک کے فوائد اور نقصانات سے مطالق لیکچر زیادہ ہی واق کا بھی احتمام میر بولنگ بروک روجر سٹیکلار کی ٹاؤن ہال آمد میر لاہور کی جانب سے مہمانوں کا استقبال فل پیش کیے گئے روجر سٹیکلار بولے لاہوریوں کی مہمان نوازی میں سالی ہے پاکستان پر عام ملک ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں اسوزو کمپنی نے نئی گاڑی متعارف کروا دی جل روڈ پر رنگا رنگ تقریب گاڑی کی قیمت چوبیس سے سنتالیس لاکھ روپے مقرر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مواقع رحیم اسٹور سے خریداری پر عمرے کے پیکج دینے کا سلسلہ جاری تین سارفین کو قرآن نازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ دیے گئے ہاکی وال کپ کے لیے 18 رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان 18 رکنی سکوارڈ کی کپتانی ریزوان سینئر کریں گے قومی ہاکی ٹیم 21 نومبر کو بھارت روانہ ہوگی اور دندلائے موسم سے پریشان اہلی لاہور کے لیے اچھی خبر اور حالیہ بارش کیا اسموک کا خطرہ ٹل گیا دو دن کی ہلکی بارش نے اسموک کے زور کو توڑ کر رکھ دیا اسموک کا دورانیاں مقرر ہوتا ہے اسموک کا وقت ایک ہفتہ رہ گیا محکمہ موسمی آپ نے نبیت سنا